مولانا تاریخ جمیل صاحب سے ملی اس دن مجھے اس قدر افیکشنیٹ اس قدر ان کے لہجے میں خوبصورتی تھی اور محبت تھی دعوت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے میں واپس آیا جنوری میں میرا سفر تھا موریتانیا مراکش تیونس جبوتی اور یمن تیونس سے واپس آیا دبائی پہنچا دبائی آ رہے تھے جا رہے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے فلائٹس لینے کے لئے ٹھہرنا پڑ رہا تھا تو کبھی دو دن کبھی ایک دن کبھی دھائی دن تو ہم ہر دفعہ ویزا لے لیتے تھے ہر دفعہ ویزا لے لیتے تھے تو میں تیونس سے واپس آیا تو وہاں ایک ساتھی نے کہا جیہاں وینہ ملک نے شادی کی وینہ ملک نے اوریانی فہاشی کی وہ تاریخ لکھی ہے کہ برے صغیر میں کسی لڑکی نے ایسی تاریخ نہیں لکھی کہ بلکل ننگی ہو کا سکرین پہ آگئے میں نے کہا یار مجھے ملاؤں میں نے کہا آپ ملیں گے میں نے کہا تبلیغ والوں کو کام ہی ملنا ہے ہم نے تو اپنا سودا بیشنا ہے بھائی تو اس کو پیغام بیجھو اس نے معذرت کر لی کہ میں نہیں مل سکتا میں نے کہا تھا اس کو اس کے خامدن کو لے ہو میرے پاس لاؤ انہیں کہ میں نہیں آسکتا میں کہا چلو میں آ جاؤں مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں کہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں میں چلا گیا جماعت کے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر میں نے کہا بیٹی آپ کو شادی مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ماں بنائے اچھی بیوی بنائے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا گھر آباد ہو گیا میں اخباروں میں جب بھی پڑھتا تھا یا لوگوں سے آپ کی برائی سنتا تھا میں آپ کے لئے دعا کیا کرتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ میری آپ کی کہیں ملاقات ہو جائے آج آپ کی میری ملاقات ہو گئی اللہ آپ کو مبارک کرے یہ میرے الفاظ تھے شاید کوئی دو چار اوپر نیچے تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہم اٹھ کے آ گیا پھر میں چلا گیا جبوتی جبوتی سے میں واپس آیا تو دونوں میہ بیوی خود ملنے آ گیا جہاں ہماری جماعت ٹھہروی تھی کہنے کے مولانا آپ نے میری زندگی بدل دی میں نے کہا بیٹا میں نے تو کچھ نہیں کہا میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا کوئی نصیت کوئی جائز نہ جائز میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا کہا نہیں آپ نے مجھے بیٹی کہا بیٹی آپ جیسے لوگ میرے جیسی کوئی بیٹی کہہ سکتے ہیں اور مجھے تو اس وقت نہیں پتا چلا کہ کیا اثر ہو رہا ہے لیکن میں نے جب اس کو بیٹی کہا تو ایسے بیٹی ایسے ہوئی پہلے میں نے کہا شاید کوئی ویسی مومنٹ ہے پھر وہ تھوڑے بہت اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے باتیں کرتے کرتے ہیں آنسو آگئے پھر دوسری ملاقات میں اس نے مجھے کہا میرے جیسیوں کو بیٹی کون کہتا ہے ماں باپی بیٹی کہنا چھوڑ دیتے ہیں آپ نے مجھے بیٹی کہا میری زندگی بدل گئی میں نے اپنے خامن سے کہا تھا کہ میں فلمیں نہیں چھوڑوں گی شادی میں کر رہی ہوں لیکن ایک ملاقات کے بعد آج میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہ دوبتہ میرے سر پر ہے یہ موت پہ اترے گا یہ موت تک میرے سر پہ رہے گا اب یہ نہیں اتر سکتا میں جب پاکستان پہنچا تو وہ لوگ بیچے آپ وینہ ملک سے ملے آپ وینہ ملک سے ملے ایسی لڑکی ایسی لڑکی وہ ایک ٹی وی والوں نے مجھے ٹیلی فون پہ لے لیا آپ اس سے ملے میرے نبی نے گناہ سے نفرت سکھائیا گناہگار سے نہیں ہمیں گناہ سے نفرت ہے گناہگار سے نہیں ہمیں ظلم سے نفرت ہے ظالم سے نہیں ہمیں شراب سے نفرت ہے شرابی سے نہیں آسما میرے ہمیشہ اپنی انٹرویوز میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایوالویز ہرد یا سپیرچل سائد جو I have always felt کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ میرا بہت ہی strong connection ہے مگر ظاہری بات ہے کہ خوبصورت بات وہ ہوتی ہے جو آپ کے عامال میں بھی نظر آئے اور آپ کے appearance میں بھی نظر آئے اس کے لئے ظاہری بات ہے میں کہوں گی کہ آپ کو ایک guide کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا spiritual guide ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہوتے ہیں مگر آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے until unless you meet your guide اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ میرا connection تھا مگر میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا یا ان کے زندگی میں ان کو blessings دینے کا پہلی بار ایسا ہوا کہ جب میں دبائی میں آئی نویمبر میں تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کو لیکن یہ change کا بایا میں آپ کو بتاؤں اس ماہ رمضان میں تقریباً میں نے سارے روزے رکھے میں نے قرآن پاک ختم کیا اور میری جو کافی ٹیم کے لوگ تھے سپیکولیٹ کر رہے تھے کہ ہم سب کی نوکریاں خطرے میں ہیں کیونکہ مام وینا تو کچھ الگی رنگ و روپ میں آج کل نظر آتی ہے بہرحال ستائیس میں یہ روزے کا دن تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس راتشہ کی نماز پڑھ کے میں بہت روئی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو عروج جو بھی شہرت دولت سب کچھ دیکھا ہے لوگوں کی محبت دیکھئی ہے مجھے لگتا تھا کہ کچھ تو کمی ہے سو اس مرتبے جب میں دبائی میں آئی تو میری فلم کے شوٹنگ چل رہی تھی میری ٹیم پینک کری تھی کہ آپ واپس آئیں مگر میرا دل جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے میری زندگی میں اور میرا گٹ ہمیشہ سے بہت ہی سٹرونگ رہا ہے ایسی اسد سے ملاقات ہوئی پندرہ دسمبر کو یو ایس ایمبیسی میں اور یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ ہم بار 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 ایک دوسرے سے ٹکر آ رہے تھے it was a very beautiful but yet filmy moment اور اسد سے ملاقات کے بعد ہمارا ایک راپتہ ہوا جن میں اسد کے چھوٹے بھائیں ہیں جن کو وہاں زہد بھائی بلاتے ہیں ان کا کافی سپیریچول ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ مولانا تارک جمیل صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے اور جس دن میں مولانا تارک جمیل صاحب سے ملی اس دن مجھے it was just a moment اور اس مومن نے میری پوری زندگی بدل دی اس قدر افیکشنیٹ اس قدر ان کے لہجے میں خوبصورتی تھی اور محبت تھی اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے مخاطب کیا حالانکہ میں سوچ رہی تھی کیونکہ مازی میں جو میرا انٹریکشن ہوا کچھ ریلیجس پرسنالیٹیز کے ساتھ جن کے بجے سے میں زندگی میں کافی اس طرح کی چیزیں کی جو شاید میں نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے مجھے جج کیا ایک انکاؤنٹر کی بات میں کر رہی ہوں جو کہ ایک ٹی وی چینل پر ہوا تھا مگر مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد مجھے ان سے صرف محبت ملی پیار ملا اور مائی لائف جس چینج دیکھیں زندگی میں جب خدا تعالی کا کرم ہوتا ہے تو جو دل کا سکون ہے اور جو خدا تعالی کا کرم ہے اس کے آگے دنیاوی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہی بینہ ملک جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی لاکھوں کروڑوں روپے کم آتی تھی اور لائم لائٹ میں ہر وقت رہتی تھی اس کو رات میں سکون کی نیند نہیں آتی تھی آج وہی بینہ ملک ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ خدا تعالی کے بہت قریب ہوں مگر میرے دل میں جو سکون ہے وہ شاید مجھے کہیں اور نہیں ملا یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے چار فلم کے پروجیکٹ سے دوہزار چودہ میں شوٹ ہونے والے تھے ایک فلم تو بالکل درمیان میں میں نے چھوڑی اس کے ساتھ ساتھ نیو یئر کا ایونٹ تھا اور ایٹ واس کوائٹ بگ منی جیسے کچھ ملینز کے آفر تھے شادی کے بعد کتنے پروجیکٹس ابھی بھی مجھے آفر تھے اور میں نے نہیں کیے لیکن ان تمام چیزوں کا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آئی بل ریگریٹ یا پھر میں میں نے خوشی خوشی یہ سب دیسیجن لیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب خدا تعالی کا کرم ہوتا ہے تو خدا تعالی ایسی شخصیات سے آپ کو ملوا دیتا ہے جیسے مولانا تارک جمیل صاحب ہیں بہت ہی روحانی بہت ہی خوبصورت شخصیت اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے مولانا تارک جمیل صاحب انٹریکٹ کرتے ہیں اگر اسلام کے اسلام کو فالو کرنے والے تمام لوگ اگر اس رہا پر چلیں اور اس طرح سے لوگوں کو تبلیغ دیں اور پریچ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص خوشی خوشی اس راستے پر چلے گا کیونکہ جتنی عزت محبت اس مذہب نے لڑکیوں کو یا کسی بھی انسان کو دی ہے میرا خیال ہے کہ وہ کم نظر آتی ہے موسیقا موسیقا